اور ہم مسلمانوں کو عدل و مصابات کا حکم دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات آج تک موجود ہیں ایک طرف تو مظلوم بیوی کو ہمیشہ خامد اور اس کے خاندان والوں کے جانب سے ملنے والے ظلم و سیتم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف مردوں کو کھلی چھوٹی ہے یہ وہ اپنی بیوی کو مار بیٹ بھی سکتا ہے اگر وہ مظلوم بیوی کو گلہ شکوا کرے تو اس بیچاری کو خامد کے فضائل حقوق گنوائے جاتے ہیں اس کے اور بتائیں کہ ایسے حفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے حامن سے اپنا جائز حق کیوں کر لے سکتی ہے مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کے جانب سے جائدات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنیوں میں قبول نہیں کیا پلیز تفصیلی جواب انعائد فرمائیں بلکل رجی انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے وہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہیومن ڈگنٹی کی اس چیز کا نام ہے اور میں بلکل وصوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے بہت مظلوم ہے یہ بلکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو تو فضائل سنایا جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق خامد کا یہ حق اور خامد مارتا رہے اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد و عورت اسلام میں برابر ہیں ہیومن ڈگنٹی میں انسانیت کی جو عظمت ہے اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ طرح نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل منشن کی ہے اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خدمے میں بھی آیت پڑی جاتی ہے سورہ النساء کی پہلی آیت ہے سورہ النساء کتنی بڑی صورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا ناس اے لوگو اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اس رب کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی ہے یعنی اوریجن تو ایک ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر اس میاں بیوی سے کسی تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دئیے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو الٹیمیٹلی ہی ہوتا ہے جبکہ یہ جھگڑا ہو تو کہتے ہیں خدا واسطے ماف کرتے تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سوال کرواتے ہونا اس سے ڈرو بھی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو تو ہیومن ڈگنٹی میں سب برابر ہیں پھر سورہ الہجرات میں بھی آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقویے والا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہیں کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا سروں نے پرفارم کیا اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے دوزخ میں جائے گا پرفارم نہیں کیا پرفارم کرے گا تو اس کو بینفیٹ ملے گا تو ہیومن ڈگنٹی میں یہ چیز یاد رکھئے گا اور آپ علیہ السلام کا آخری خطمہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں مسند احمد میں صحیح سنت سے یادیث ہے آپ علیہ السلام نے حجت البدا کے موقع پر فرمایا تھا لوگو اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا تم سب اسی آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر کوئی یعنی ہومن ڈگنٹی میں کوئی فرق نہیں ہے برابر ہے البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے پھر خاندان ایک ادارہ ہے ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے وہ ایک ہوگا پھر اس میں سورہ نساء میں آئے مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے حاکم گئے مطلب نہیں ہے کیونکہ پینٹی لگائیں مراد یہ ہے کہ پھر جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا ظاہرہ پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چال سکتا جب دو ہوں کسی بھی ارگنیزیشن کا بھی ایک ہیڈ ہو سکتا ہے نیچے آپ جتنے مردی لگا لیں اوپر تو ایک ہی ہو گا نظام چل نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ آرتیں بھی تو ہوں گی یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترقیب دلائے گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوں بس کیا ہے عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں جوان ہوتی ہے تو خاند کی محبت میں اور بڑاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے بخاری میں عدیث ہے نبیل اسلام سے ایک شخص نے آکے پوچھا مجھ پہ سب زیادہ حق میرا کس کا ہے حسن سلوک کے اعتبار سے سب زیادہ میرا حق دار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے تو نبیل اسلام نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ باپ کا چوتھا نمبر ہے پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں حتیٰ کہ سن نسائی میں عدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی یہ فیزیکلی پاس نہیں مراد یہ ہے کہ ماں کے خدمت کر کے تم جنت کمان سکتے ہو لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اطوال سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامد نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا اور پھر یہ جو آپ آج کل انجیوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو اوپر دے رہے کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں وہ کہتے ہیں بہن نے ماف کر دی ہے نا بہنوں سے بھی پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں کسی حد تک ٹھیک ہے آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ عورت کہاں جائے گی میں کے اگر ماں وافت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا تو عورت پوری زندگی انسکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خانون کا دماغ پھرتے کوئی ٹائم لگتا ہے پھر پاکستانی خانون تو اس نے پیشے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیشے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فیرون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق اور یہ جو کہتے ہیں نا ماف کرتی ہے میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں پھر میں دیکھتا ہوں کونسی بین ماف کرتی ہے اس بین کی اولاد ہی کہے گی کہ اممہ جی کی ہو یا جائے آکھا رکھو تو اسی نہیں رکھنا سانوں دیو پرانوں کیوں دے رہی ہو وہ بیسی وہ ماف نہیں ہوتا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں عورتیں پچاری ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اگر مانگ لیا تو بائی پوری زندگی کے لیے نراض ہو جائیں گے جان ہی چھڑا لو اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے قرآن میں ہے سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر مردنوں میں ریکویسٹ کریں گا عورتوں کے لیے بھی ہے مرد بھی پڑھیں شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کی ہیں عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے لیکن نہیں دیتے کوئی حصہ نہیں ملتا اور بعض ایسے بے بکو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جیز دے دیا تھا تو وہ وراست ہوگی وہ وراست نہیں ہے وہ حبہ ہے وراست تو الگ چیز ہے وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں سورہ البکرہ میں سورہ نسا میں سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے ڈیٹیل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں طلاق کے نکاح کے مسائل کیوں بیسک جو جنٹ ہے اسلام میں وہ میاں بیوی ہیں ماں باب نہیں ہے بین بائی نہیں ہے کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک عدیس ہے نبیل اسلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آکے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلان شخص سے فلان گناہ کرایا ہے فلان سے فلان فلان سے فلان ایک وہ اترہ امپریس نہیں ہوتا ایک آکے کہتے ہیں آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی اس کو وہ جپی ڈال کے ملتا ہے کہ تُو نے اصل کام کی ہے ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے تیرا بھی کچھ نہیں پڑ لے رہنا اگلے رشتے کے لیے جو آگائیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سیا یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ظلیل کر دے گا ظلیل وہ خود بھی ہوتا ہے اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالی ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے ان کی جناب کہتے ہیں کبھے نلاتے پہ یہ کبھے نکل گیا ان کے حضر بڑی نیکی ہو جاتی ہے تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہے پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیگ لے رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودہ ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا باؤ شیطان کا این ممکن ہے تو نبی علیہ السلام نے میاں بی بی کے تعلق کے اعتبار سے بہت سٹکٹلی بخاری مسلم میں ایک حدیث صاحب علیہ السلام فرمایا ہے عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع اٹھاؤ کمپرومائز کرو اگر سیدھا کرو گے تو یہ توڑ بیٹھو گے اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے کہیں توڑنا بیٹنا صحیح مسلم میں حدیث صاحب علیہ السلام فرمایا ہے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغز رکھے اللہ سے ڈرو یہاں بغز رکھ لیتے ہیں اگر تم اس میں الفاظ ہیں اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی ان کو یاد کر لو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں پھر بخاری مسلم نے دیس ہے کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے کتنی ٹیکنیکل بات کیے تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگ کو شوک ہوا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی در در مو مارتے ہیں ان کی عورتوں میں چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیے کریں پٹائی ان کی لیکن چیرے پہ نہ مارا کریں یہ نبی الاسلام نے منع کیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چیرے پہ نہیں مارنا بارل صورت المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بی بی کا جھگڑا ہو جائے جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکیشن کرو کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حاکمے سمجھ رہے ہوں گے اور جو بڑا بند ہے نا خاندان کا جس نے دنیا دیکھی ہے اس کو پتا چل جائے گا اس نے خود بھی اپنی زنگی گزاری بھی ہے لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے یہ نہ ہے کہ میرے منہ نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے خاندان کے بڑوں کو انوال کریں اور وہ بڑے ہی ڈیسائیڈ کریں تو انشاءاللہ تنہاں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے طلاق کریں یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑاپوں میں میں نے تیس تیس سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں نہیں نیبری ہوتی ہے وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں انہیں جی نبھاؤو بابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤو کرتے کرتے الٹی میڈی تو یہ طلاق ترمزی میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں سن ابی دعود میں کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے لیکن ہے حلال ہے ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جنون ضرورت پڑتی ہے کسی شکس کے سینے پر آپ گرینڈر چلا سکتے ہیں نہیں لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرینڈر تو چلانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر الیدگی اختیار کرنی چاہیے یہ زبردستی گزیٹ کے رشتے نہیں رمانے چاہیے اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے صرف یہ وعید ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس عورت لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھیں اور وجہ ہو یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا تو جس نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے نا اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے خلا ہی دل لے لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلم امام شافی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے لیکن اگر تین طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں اگر دیں نہیں ہے تو ایک دیں ایک کے بعد تین مہینے کے بعد ویسی نکاح ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے ضروری ہے کون ہی ہے زنانی تین دے کے پھر بعض میں لالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرامیں ہی ہیں لالے کیا ہیں سنب نماجہ مہدی سے علالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاون ملے گا نہ بیوی یہ جتنے لفندر قسم کے نوجوان ہیں نا ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونے چاہیے کہتے ہیں نیک شریف فردہ دار تو تو سید ماشیلہ بڑے نیک ہو تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کیلئے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی اور نیکوکار مردوں کیلئے نیکوکار عورتیں کبھی آدھسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورال ایسے ہی ہوتا ہے میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی اس محنوں پر بنے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑییں چال رہی ہوتی ہیں دو ایسی پیڑیاں آتا ہوں انہیں نے وہ بس ایک دوسرے میں چال سکتے ہیں ایسرہ کے بھی لوگ دیکھیں بندہ کہتا ہے بڑی بری عورت ہے یہ کیسے گزارہ کر رہا ہوگا اس کے خامن تو خامن ماشاء اللہ اس نے برا ہوئے گا نہیں یہاں صحیح جوڑی بڑی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں باقی اس کے لئے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لئے رول موڈل ہے آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ بخاری مسلم حدیث احمد عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل دی تھی روٹین پریکٹس کر رہے تھے وہ تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوگے تو میں آپ کے پیچھے چھپکے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کی اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کہ یہ تماشاں دیکھ سکتی ہے یعنی شوق کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نہیں کہا کہ بس تو آپ علیہ السلام ہٹیں پھر سنہ بھی دعود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سمائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑا لگانی ہے دوڑا لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی نبی علیہ السلام پیچھے پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام ممنایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑا لگائیں دوبارہ اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی یعنی آپ بخاری شیئے اٹھا کے دیکھیں صحابہ اکرام جب وہ ماہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھار آتے تو کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں گھار کے قوم کاج جو آپ کے لئے گستاقی ہے کیونکہ وہ ساسوسر کرنے نہیں دیں گے وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیا سا نا اسی تے اپنے خامدانو جناب ایلرڈ نہیں دیتا کر دے تائیں دے تو انو بڑے بھی گالاں کر دے نا ایلرڈ جو نہیں دیتا تسی تو ان پر اگتو نا ایلرڈ ہوندے تے ایک دوسرے کا رگارڈ تو کر رہے ہوتے نا سر آپ نے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر بلکل کھلی چھوٹی بھی نہیں دینی چاہیے عورتیں جو بلکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً وقتاً تلقین کرنی چاہیے اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبیل اسلام نے ہمارے لئے کیا فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی عزمائش تمہاری بیوی ہیں تمہارے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی ان کا خیال رکھنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک کافلے میں جب آپ جائے کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی تو آپ نے اسلام اونٹ ہنگنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہنگو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں ہائے 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 جسے سنف نازو کہتے ہیں نبیل اسلام عورتوں کا اتنا رگارڈ کرتے تھے اتنی عزت دیا کرتے تھے تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے نبیل اسلام نے جامعہ ترمزی میں حدیث صاحب علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پر غصہ ہے تو اس کو مت مارو بس زیادہ زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے علاق کر دیا کرو کچھ دنوں کے لئے اور خدا علیہ السلام نے بھی کیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے نراز رہے واقعہ ایلہ جس کے کونٹیکس میں صورت العذاب کی آیت نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے تو فقر کے ساتھ ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں پھر امعات نے کہا نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارہ کریں گے تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں گھسہ کھانے کی طلاق دینے کی ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارہ ہے لیکن ہمارے کریٹیریہ اور ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے آپ فرمائے اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو دینداری آگی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں وہ آئی جائیں گی تو جو کریٹیریہ ہم نے یعنی رکھا ہوتا ہے میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی یہ آپ کو جھوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں بنائی ہوتے ہیں لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن یہ یاد رکھی آپ کو زنگی خوزانے کے ایک تھام روز بتا دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بھیلی بن جائیں اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بھیلی بن جائیں اور اگر بھیک بھیک دونوں کو غصہ آئے گا پھر تو پھر معاملے بگڑیں گے اور یہ خموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے اور اللہ تعالی نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والد رکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں عورتیں تو بچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں اور مردوں نے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں پورا دن ان کا کام ہوتا ہے پھر بچوں کو دیکھنا اور پھر خامل صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے اس طریقے کر لیتا ہے بچوں کے کپڑے اس طریقے کر دیتا ہے اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اپنے کھانے والی پریٹ خود دھولیتا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ نیچے لگ جائے گا تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیئے تھے وہ واقعی نہیں ملے تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں حقیقت بات ہے اوورال آپ دیکھیں کوئی اکہ دکہ آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خانوند کو پکا کے کھا لیا ایک اکر میں اُسر وہ آئے دن کبھی کسی خانوند کے موہ پر بھی تضاب پھینکا ہے کسی نے یہ آئے دن تضاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں کبھی کسی خانوند کے اوبر بھی چولا پھٹا ہے عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل لیکن میں ایک ریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو دنیاوی طور پر پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کا ایٹیچوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت انپڑھ جاہل گوار قسم کے لوگوں کی نسبت ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو بہتر ہے کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے کتہ تو پھر بھی تھوڑی دیر خموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اور سر یاد رکھیے کہ جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھار والوں کے لیے بی بچوں کے لیے بہتر ہو باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے اگر آپ کے بی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھار میں اینٹر ہو تو سامسونگ جائے ان کو تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے اس کا الٹی میٹ ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے فریکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں میں نے تو اللہ کے فضل سے جس ساتھ تک کوشش کرتا ہوں کوئی نقصان ہوتا ہے میرے بچے فورم مجھے جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے وے نقصانات چھپایا کرتے تھے ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں اٹھ رہا تو وہ گڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے خود بتا دیتے ہیں کیوں ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے تھوڑا سا ڈھانٹ رہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا ہمارے اسلامباد میں ایک واقعہ ہوا ایک بند نے نئی گاڑی نکلوائی یہ بالکل اریجنل گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے بچا بچا ہوتا ہے آٹھ دا سال کا بچا تھا اس نے اس کے اوپر ایک چابی پھیڑ دی یوں کر کے تو وہ اس پہ نشان لگ گیا نشان لگ گیا تو چابی نے کیا نشان لگایا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے کیا ہوگا گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھیے میں نے اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا دھکا دیا تو وہ بچے شولڈر کے بال گرا جا کے سیڈی پہ اس کا شولڈر لگا اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا اس میں پی پڑ گی الٹی میڈی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا تو چٹ لے اپنی گڑی نوں پوری زندگی بے کے تو ایک لکھ گڑیاں دے کے بھی بازو نہیں دوبارہ لے کے آسکتا اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا تو وہ بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ رہے گی میرا بازو کون دے گا مجھے سر اچھا یہ ایٹی ٹونٹی ایک رول بھی ہے آپ بتا ہے گورو نے بنایا کہ ایٹی پرسنٹ مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں شریعت کی طرف سے صرف ٹونٹی آتی ہیں اللہ کی طرف سے ٹونٹی آتی ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتا دوں کوئی بندہ دفتر میں لیڈ ہوا ہے اب لیڈ ہوا ہے اس کی ایسے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے تھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو کوئی بندہ مار جاتا ہے تو پھر وہ کہے کہ یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا خیار تھا بندہ نہ میرے سے مرتا میں تو پوری زندگی طریقے بھوٹ دوں گا لاکھوں میں دیکھے جان چھوٹی ہے کوٹس سے تو وہ مصیبت تو ٹونٹی پرسنٹ بھی نہیں تھی ایٹی پرسنٹ نے خود کمالی جس طرح اس بندے نے بھی وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کو لینا دو زار تین زار لے لینا تھا یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کب نہیں لگ سکتا تو بازوی کٹ گئی تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے میں اپنی زندگی میں فوراں یاد کرتا ہوں کوئی مسئلہ مس اینڈل ہو جائے نا اس وقت خموشی اختیار کر لیں کیونکہ اس کے بعد جو مس اینڈلنگ ہونی ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ ہونی ہے اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا پہلے کی تو ریمیڈی ہوئی جانی تھی اب میں کیا کر بیٹھا ہوں افرہ تفریح مچاہ دیتے ہیں لوگ وہ کیا ہو گیا اس کے لئے آپ کو چیزیں کلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا ہے اس کا آپ کچھ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تسلی سے بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو اچھا لے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے گیس جو آپ واویلا ڈال دیتے ہیں جو مسئیبت کھڑی کر دیتے ہیں وہ پھر ایک مسئیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں ہوتی میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو آدم کے بچے بنو آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر انسانیت لے کر آؤ بیویوں کی عزت کرو اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے اللہ کا شکر دا کریں زیادہ تر کو بہتر ملی یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے میں نے دیکھا ہے ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا ابچاری شادی کے بعد خاند کوئی ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہے یہ کوئی دو چار کیسی جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یہ کروڑوں میں سے دو تین ہے یہ پورے معاشرے کی کاسی نہیں کرتے لیکن مردوں میں اکثریت ہے جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالب ہوتے ہیں تو وہ جب انوالب ہوتے ہیں پھر ان کی بیویوں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو given حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں اللہ سے ڈریں اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے اور بجت کوئی نہیں ہونی ہے لیکن دوسری طرف کے لئے آپ نے بیوی بچوں خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے انسان کا راستے سے تکلیف دے چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے انسان کا اپنے بیوی بچوں کے موں میں نوالہ ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا کہہ رسول اللہ ملے گا تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے اسلام کا کونسپٹ نیکی کا ٹھیک ہوگی